ہیلو دوستو تو ایک بار فیرم آگائے ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر جس کا شاید آپ سب کو انتظار تھا دوستو ہم سب کو ٹریول کرنے کا شوق تو ضرور ہوگا سب ہی کہیں نہ کہیں جانا ضرور چاہتے ہوں گے تو چلیے آج میں آپ کو لے چلتا ہوں برازل کے ایک دور تراز علاقے میں آج کی ہماری اس مووی کا نام ہے ٹوریسٹوس اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوریسٹ مووی 2006 میں ریلیز ہوئی تھی مووی میں زیادہ ہورر تو نہیں ہے لیکن یہ ایک مائن بلوئنگ مووی ہے جو کہ ہم ویڈیو میں آگے دیکھیں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں آگے ویڈیو میں مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہسپٹل جیسے ایریا میں تھی اور اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اسے گھر جانا ہے اسے گھر جانا ہے اور یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے پھر اگلے سیٹ میں ہم کچھ نیوز پیپرز کی کٹنگ کو دیکھتے ہیں جس میں یہ لکھا تھا کہ کئی ٹوریسٹ جو کہ برازل گھومنے آئے ہیں وہ برازل کے چنگلوں سے گائب ہو چکے ہیں یعنی کہ وہ مسنگ ہیں پھر آکے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بز ڈرائبر بہت زیادہ خراب ڈرائیونگ کر رہا ہے بس پوری طرح سے ٹوریسٹوں سے بھری ہوئی تھی جس میں ایلیکس اپنی بہن بی اور اس کی فرینڈ ایمی تھی بس میں اور بھی کئی سائے ٹوریسٹ موجود تھے جو کہ کئی دیشوں سے آئے ہوئے تھے بس کا ڈرائیور بہت خراب ڈرائیونگ کر رہا تھا جس کا کارن وہ بس ایک موڑ کے آنے پر پلٹ جاتی ہے اور سبھی ٹوریسٹ اس بس کے پلٹنے سے پہلے جیسے تیسے اس بس سے نکل جاتے ہیں جس کے جس کے بعد میں وہ بس نیچے کھائی میں چلی جاتی ہے اور سبھی ٹوریسٹ سہی سلامت بہار بچ جاتے ہیں یہ سبھی ٹوریسٹ برازل کے ایک شہر جا رہے تھے جہاں جانے کا راستہ ایک جنگل سے گزرتا تھا اور یہ سبھی لوگ اس جنگل کا راستہ میں فسے ہوئے تھے یہاں پر ایلیکس کی ملاقات ایک آسٹریلین لڑکی پرو سے ہوتی ہے اور انہیں فین اور لیون نام کے دو اور لوگ بھی ملتے ہیں یہ سبھی لوگ کافی دیر تک دوسری بس کا انتجار کرتے ہیں لیکن وہاں تک بس تو کیا کوئی گاڑی بھی نہیں آتی پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیوں کو یہ پتا چلا ہے کہ جنگل کے کنارے پر بیچ ہے اور وہاں پر بار بھی ہے اور بار کا نام سن کر سبھی ٹوریسٹ خوش ہو جاتے ہیں وہ سبھی اس بار کی طرف جاتے ہیں جو کی بیچ کے کنارے پر تھا اور سبھی بیچ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں وہ وہی پر اکنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ سبھی یہاں پر فن کرنے آئے تھے چاہے وہ یہاں پر کرے یا کہیں اور بات تو ایک ہی تھی سبھی بہت دیر تک وہاں پر بیچ اور سمندر میں انجوئے کرتے ہیں پھر سبھی بار پر جا کر ڈرنک کرتے ہیں اور سبھی وہاں پر یہ پلان کرتے ہیں کہ وہ آج رات کو یہی پر اکنے والے ہیں دوسرے سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو کی بچنوں کو ویکسنیٹ کر رہا تھا اس کے پاس ایک لڑکی کا فون آتا ہے جو کی اسی بار میں کام کرتی تھی اور بار میں کام کرنے والی یہ لڑکی اس ڈاکٹر کو ان سبھی لوگوں کی جان کر یان دے دیتی ہے پرو کو وہاں پر ایک لڑکا ملتا ہے جس کا نم کیکو تھا اور وہ انگلیش بول سکتا تھا جس سے کہ انہیں باقی لوگوں کے ساتھ کمیونیٹ کرنے میں آسانی ہوتی پھر رات کے سمیں سبھی وہاں پر ڈرنک کرتے ہیں اور انجوئے کرتے ہیں فین کو وہاں پر ایک لڑکی ملتی ہے جو کی اس کے ساتھ کچھ ٹائم بٹاتی ہے اور انٹیمیٹ ہوتی ہے جس کے بعد میں وہ لڑکی اس کے پیشے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے رات کا سمیں سبھی انجوئے کرتے ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں وہ کافی زیادہ ڈرنک بھی کرتے ہیں اور انہیں بعد میں ایسا یہ لگتا ہے کہ وہ سبھی بھیوش ہونے لگے ہیں اگلی صبح جب ایلیکس کی نیند کھلتی ہے تو وہ اپنی بہن بھی اور پرو کو ڈھونٹا ہے اور انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے ڈرنک میں کچھ ملائے ہوا تھا اور یہاں کے لوگوں نے ان کا پاسپورٹ پیسے سامن سبھی چیزیں لوٹ لی ہے ان کے ٹوریسٹ گروپ کے ایک کپل کو وہاں کے کچھ لوگ بندی بنا کر جنگلوں میں کہیں پر لے جا رہے تھے جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آدمی اس لڑکے کو تلوار سے کٹ کر مار ڈالتے ہیں اور لڑکی یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کھائی ہے اور وہ کھائی میں گر کر مر جاتی ہے ایلیکس اور باقی کے لوگ پاس کے ٹاؤن میں جاتے ہیں جہاں پر وہ پولیس کی مدد لے سکے لیکن ٹاؤن کے لوگوں کو پولیس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر کار پولیس ہوتی کیا ہے اور ٹاؤن کے لوگوں کو ان کی بھاشا بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی پھر ایک چھوٹا سا لڑکا ایلیکس کی ٹوپی پہن کر انہیں دکھائی دیتا ہے جس کے پیچھے لیون بھاگتا ہے لیکن انجانے میں لیون اس لڑکے کو گھائل کر دیتا ہے جس سے کی سبھی ٹاؤن کے لوگ لیون کے پیچھے پڑ چکے تھے پھر وہاں پر کیکو آ کر ان سبھی کو ان ٹاؤن کے لوگوں سے بچاتا ہے وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ٹاؤن میں رہنا ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس ٹاؤن میں نہ تو پولیس ہے اور نہ ہی بچنے کا راستہ وہ ان سے کہتا ہے کہ ٹاؤن کے لوگ انہیں مار دیں گے اس ٹاؤن سے بھاہر جانے کے لئے کوئی بھی بس نہیں چلتی اور اس ٹاؤن سے گجرنے والی اگلی بس آج سے دو دن کے بعد میں یہاں پر آنے والی ہے جس سے کہ وہ سبھی یہاں سے جا سکتے تھے کیکو ان سبھی سے یہ کہتا ہے کہ وہ ان سبھی کو اپنے انکل کے گھر لے جائے گا جہاں پر وہ دو دنوں تک سیف رہے سکتے ہیں اور کیکو کے انکل کا گھر جنگلوں کے بیچوں بیچ میں تھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگلوں میں انسانوں کے کٹے ہوئے پارٹس پڑے ہوئے ہیں جسے پکشی کھا رہے ہیں پھر اگلے سین میں ہم اسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام زومارہ تھا اس کا ایک آدمی اسے ایلیکس اور باقی لوگوں کے فوٹوز دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سبھی لوگ کیکو کے ساتھ میں ہیں اور کیکو انہیں یہاں پر لا رہا ہے یعنی کی کیکو ان سبھی ٹوڈسٹ کو اپنے انکل کے گھر نہیں بلکہ اس ڈاکٹر کے پاس میں لا رہا تھا جو کہ ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کرنے والا تھا ڈاکٹر کا ایک آدمی اس کے پاس میں پہنچتا ہے اور وہ اسے اس کپل کے مرنے کے بارے میں بتاتا ہے جس سے ڈاکٹر بہت ناراج ہو جاتا ہے اور ایک سٹک کو اس آدمی کی آنکھ میں گسا کر اس آدمی کو ٹلپا ٹلپا کر مار ڈالتا ہے یہاں پر کیکو سبھی کو پانی کے راستے اپنی سیکریٹ جگہ پر لے جا رہا تھا جس کے پار اس کے انکل کا گھر تھا یعنی کی ڈاکٹر کا کیکو سبھی کو ندی کے اندر کی گفاؤ کے راستے سے لے جا رہا تھا جو کی بہت سندر تو تھی ہی لیکن وہ بہت ہی خطرناک بھی تھی وہ سبھی کو پہلے اپنی سیکریٹ پلیس پر لے جاتا ہے جہاں پر سبھی آرام کرتے ہیں جس کے بعد میں کیکو سبھی کو واپس جانے کو کہتا ہے کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور وہ انہیں خطرے میں ڈالنے نہیں چاہتا تھا جاتے سمیں سبھی ندی کے کنارے تھوڑا انجوئے کرتے ہیں لیکن ڈائیو کرتے سمیں کیکو کو سر پر پتھر لگ جاتا ہے اور وہ گھائل ہو جاتا ہے سبھی ٹوریسٹ کے سامنے کیکو تھا اپنی گھائل حالت میں وہ اسے واپس لے جاتے ہیں تو کافی دیر ہو جاتی اسی لئے وہ اسے اس کے انکل کے ہی گھر واپس لے جانے کی سوچتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے انکل کے گھر پر آخر کار ہے کیا وہ سبھی جب اس گھر میں پہنچتے ہیں تو انہیں اس گھر میں عجیب عجیب چیزیں ملتی ہیں جیسے کی ڈرکس میڈیکل ایکیپمنٹس اور کئی سارے لوگوں کے پاسپورڈ جس کے بعد میں فین کیکو کے کٹے گھاو کو جوڑنے کے لیے ایک اسٹیپل کی مدد سے اس کے گھاو کو اسٹیپل کر دیتا ہے جس میں کیکو کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے جس کے بعد میں سبھی ٹوریسٹ وہی پر رکنے کا سوچتے ہیں کیونکہ وہاں پر تیز بارش ہو رہی تھی اور باہر نکلنا ان کے لیے خطرے سے کھالی نہیں تھا پھر رات کے سمیں سبھی کو ہیلیکوپٹر کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے اندر سے ڈاکٹر اور اس کے لوگ باہر آتے ہیں کیکو ان سبھی لوگوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ سبھی نہیں مانتے پھر ڈاکٹر کی ٹیپ میں سے ایک لڑکی ایلیکس اور سبھی لوگوں کو یہاں سے بھاگنے کو کہتی ہے لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر کار وہ ایسا کیوں کہے رہی ہے اور پھر وہ ڈاکٹر سبھی کو قید کر لیتا ہے ایمی کی جب نیند کھلتی ہے تو وہ خود کو ڈاکٹر کے آپریشن ٹھیٹر میں پاتی ہے جہاں پر پاس میں فن بھی بندہ ہوا تھا اور باقی کے لوگوں کو باہر کتوں کے پنجروں میں قید کیا ہوا تھا ڈاکٹر نے ایمی کو اینیستیسیا دیا تھا اور وہ اب اس کے باڈی کے پارٹس کو نکالنے والا تھا ایمی ڈاکٹر کے ساری باتیں سن سکتی تھی اور ڈاکٹر اس سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی کیڈنی آنکھیں لیور اور اس کے دل کو نکالنے والا ہے وہ ان کے باڈی پارٹس کو نکال کر ایسے لوگوں کو بیچے گا جنہیں ان کی ضرورت تھے اور وہ اس کے بدلے کافی موٹی رقم دینے کو تیار ہیں وہ ڈاکٹر یہی کام کرتا تھا ٹوریسٹ کو پکڑ کر ان کے باڈی پارٹس کو بیچنا اور پھر باتوں ہی باتوں میں وہ ڈاکٹر ایمی کی باڈی سے اس کے پارٹس کو نکال رہا تھا ایک ایک کر کے فن ایمی کے پاس میں ہی لیٹا ہوا تھا اور وہ اس سب نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ڈاکٹر ایک ایک کر کے ایمی کے باڈی کے پارٹس کو نکال دیتا ہے اور ایمی تب تک زندہ تھی لیکن جب ڈاکٹر جیسے ہی ایمی کے دل کو اس کے شریر سے نکال کر الگ کرتا ہے تو ایمی ترنت مر جاتی ہے یہاں پر بہار پنجرے میں ایلیکس پرو اور باقی کے لوگوں کو نکال لیتا ہے نیچے زمین میں گڑڈہ کھوڑ کر لیکن تب ہی وہاں پر ڈاکٹر کا ایک آدمی آ جاتا ہے وہ آدمی انہیں پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا تھا لیکن کی کو وہاں پر آ کر اس آدمی کو مار ڈالتا ہے اور ان سبھی لوگوں کی وہاں سے بھاگنے میں مدد کرتا ہے ایلیکس ایمی اور فین کو وہی پر چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں تھا اور وہ بی اور پرو سے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور ندی کے کنارے ان کا انتجار کریں وہ ایمی اور فین کو لے کر واپس آئیں گے لیکن جب وہ ایمی اور فین کو بچانے کے لیے وہاں پر گھر میں پہوچھتے ہیں تو وہاں پر ڈاکٹر کی نرس فین کو انیستیسیا دے چکی تھی یعنی کہ اب وہ خوش بھی نہیں تھا ایلیکس لیون اور کیکو جب ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر میں پہوچھتے ہیں تو انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایمی ماری گئی ہے اور وہ فین کو بچانے کے لیے پہوچھتے ہیں لیکن فین تو بہوشی کی حالت میں تھا وہ جیسے تیسے گھسیٹ کر فین کو باہر نکالتے ہیں لیکن ڈاکٹر کا آدمی اسے بندگ سے مار دیتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ لیون کو بھی مار ڈالتا ہے جسے دیکھنے کے بعد میں ڈاکٹر بہت ناراج ہوتا ہے کیونکہ اسے سبھی لوگ جندہ چاہیے تھے پھر اگلی صبح ہونے پر ایلیکس اور کیکو جیسے تیسے اپنی جان بچا کر بی اور پرو کے پاس پہوچھتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر اور ان کا آدمی بھی پہوچھ جاتا ہے کیکو سبھی کو پانی کے اندر والی گفاؤں میں لے جاتا ہے ڈاکٹر اس کے آدمی سے بچنے کے لیے لیکن وہ کیکو اور سبھی لوگوں کو جس میں کیکو مارا جاتا ہے اور ایلیکس کے ہاتھ کے پاس سے گولی چھو کر نکلتی ہے جس کے بعد ایلیکس باقی لوگوں کو لے کر گفاؤں کے گہرے راستوں میں نکل جاتا ہے یہ گفاؤں بہت ہی خطرناک تھی اور اندر بہت اندیرہ تھا ان لوگوں کے پاس میں گنتی کی ٹوچ تھی جو کی کیکو نے انہیں دی تھی ڈاکٹر کا ایک اور دوسرا آدمی گفاؤں میں تیر کر سبھی کے پاس پہوچھ جاتا ہے بی اس آدمی سے بچنے کے لیے باقی سبھی لوگوں سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ اس آدمی سے بچنے کی کوشش میں اپنی ٹوچ کو پانی کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے مطلب کی اب اس کے پاس بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا کیونکہ ان گفاؤں میں اب اندرہ ہی اندیرہ تھا اور باہر جانے کا راستہ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا بی اندرے میں کھو چکی تھی لیکن ڈاکٹر کا آدمی اسے اپنی ٹوچ سے ڈھون لیتا ہے وہ آدمی بی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور بی اسے بچنے کی ان گفاؤں میں چاروں طرف پانی پانی بھرا ہوا تھا وہ سانس لینے کی ذرا بھی جگہ نہیں تھی لیکن بی جیسے تیسے ان گفاؤں میں چھوٹے چھوٹے پاکٹ سے سانس لیتی ہے اور اپنے آپ کو جندہ رکھتی ہے پھر اچانک ڈاکٹر کا آدمی بی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے تیر سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بی جیسے تیسے اس آدمی سے وہ تیر کو چھوڑاتی ہے اور وہ اس تیر کو اسی کے گلے میں گھسا کر اسے مار ڈالتی ہے پھر سبھی جیسے تیسے پانی سے باہر آتے ہیں لیکن ڈاکٹر ان کا باہر انتظار کر رہا تھا ڈاکٹر ان سبھی کو زندہ چاہتا تھا تاکہ وہ ان سبھی کے پارٹس نکال سکیں لیکن موقع دیکھ کر ایلیکس ڈاکٹر کے سیر پر پتھر مار دیتا ہے لیکن ڈاکٹر اس سے مرتا نہیں ہے وہ اپنے آدمی سے سبھی لوگوں کو مارنے کو کہتا ہے لیکن اس ڈاکٹر کا آدمی ان پر گولی نہیں چلاتا بلکہ وہ اس ڈاکٹر کو ہی گولی سے مار ڈالتا ہے پھر جیسے تیسے سبھی لوگ ٹاؤن میں پہنچتے ہیں جہاں پر ٹاؤن کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ انہیں پلین تک صحیح سلامت پہنچتے ہیں جس کے بعد میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے آئی نو دوستو کہ یہ مووی کوئی ہورر مووی نہیں ہے لیکن میری مانے تو آپ کو یہ مووی ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ مووی بہت انٹریسٹنگ ہے اور اس مووی کے کئی سارے سینگ بہت زیادہ امیزنگ ہیں آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے ویڈیو ضرور شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اور بھی کئی سارے ویڈیوز دل دی آنے والے ہیں